اجوہ وقت کیسا گزر رہا ہے شکر شکر ہے اچھا ماشاءاللہ علی حمزہ وقت کیسا گزر رہا ہے شکر شکر ہے اچھا ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھی برز میں نے پوچھا اجوہ وقت کیسا گزر رہا ہے اجوہ کہتی ہے شکر ہے حمزہ بھی کہتا ہے شکر ہے چلیں ماشاءاللہ اللہ پاک ایسے شکر ہی کرتا ہے وہاں پہ بچے اکیلے ہوتے تھے ویسے تو اس جگہ کا بھی بہت شکریہ کہ اس جگہ نے بھی ہمیں ساتھ دیا بس ہمیں بچے جو ہے نا کافی تنگ کرتے تھے ہمیں کہتے تھے کہ یہاں پر بچے نہیں ہیں روتے تھے مطلب کہ ہمیں پر کافی زیادہ تنگ کرتے تھے اور جب سے یہاں پر آئے نا یہ خوش خوش سے ہوتے ہیں ادھر بستی میں بھاگ جاتے ہیں بچے کے ساتھ کھلنے ہیں بچے ادھر آجاتے ہیں ان کا جو ہے کائم اچھا گزار جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرز تو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دونوں سے بلکل ٹھیک ٹاک ہے ویبرز ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے جو جو ہمارے چینل پر نہیں ہوتے ہیں پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور آگے بھی شیئر کر دیا کریں اور ویبرز آج میں اکیلی بھی لوگ شوٹ کر رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ دو تین دن سے نوید علی کام پہ نہیں جا رہے تھے وہ کیوں نہیں جا رہے تھے جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں ان کا جو ٹرانس فارم تھا وہ جل گیا تھا اور آج انہوں نے فون کیا کہ آج ٹرانس فارم جو ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ آؤ آج کام شروع ہے تو وہ کام پہ چلے گئے ہیں اور وہ لکڑی بارے آرے پہ کام کرتے ہیں تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے موبائل دیکھے جاؤ کیونکہ آپ کا جو کام ہوتا ہے وہاں پہ موبائل کو جو ہے خطرہ ہوتا گیر سکتا ٹوٹ بھی سکتا تو اگر مجھ سے ہو سکا تو میں بھی لوگ بھی منع لوں گی اور آج میں نے بھی لوگ چھوٹ کیا ہوا ہے اور ویورز ادھر ساتھ والی بستی میں میرے یہ خالہ بنی ہوئی ہے اور وہ مجھے اپنے گھر لے گئی تھی اور وہاں پہ جو ہے کافی ساری عورتیں کٹھی ہو گئی بات چیت ہوتی رہی حال حوال ہوتا رہا تو ابھی جو ہے میں تھوڑی دیر پہلے ہی گھا رہی ہوں اور انہوں نے میرے لئے چائے وغیرہ بنائی تھی اور پھر وہ کہہ رہی تھی کہ آپ جو ہے بیٹھو شام ہو گئی آپ شام کا کھانا کھا کے جانا میں نے کہا نہیں میں نے نہیں بیٹھنا میرے ہسپینٹ آنے والے ہیں میں ان کے لئے جو ہے چائے وغیرہ کا انتظام کرتی ہوں جا کے انہوں نے جو ہے پھر مجھے تھوڑا سا دودھ دے دیا کہ اپنی ہسپینٹ کے لئے چائے بنانا تو اب جو ہے نوید علی کا انتظار رہا رہا ہے پتہ نہیں کب آئے گا نوید علی مجھے لگتا ہے آ رہا ہے درختوں میں سے تھوڑا تھوڑا ان کا سر نظر آ رہا ہے تو مجھے تو لگتا ہے نوید ہے یا کوئی اور ہے اچھا دیکھ لیتے ہیں کون ہے سامنے آ جائے گا ابھی تو بس میں آپ بیک کیمرے سے ویلوگ شروع کرتی ہوں یہ دیکھیں نوید علی آپ کی عمر لمبی ہے میں نے ویلوگ شروع کیا ہوا تھا اور میں آپ کو یاد کر رہی تھی آپ نے میرے یاد ہی ویلوگ سٹارٹ کر لیا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے جیسے بھی طریقہ آئے گا تو میں ویلوگ سٹارٹ کر لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کفرل و کم سے ہم پر بلکل ٹک ٹاک ہیں ویورز جیسے کہ آپ کو پتا ہے دو تین دن سے میں کام پہ نہیں جا رہا تھا کیوں نہیں جا رہا تھا جہاں میں کام کرتا ہوں لکڑی والے آرے پہ ادھر کا ٹراس فارمر جل گیا تھا تو دو تین دن سے کام بند تھا تو آج صبح وقت کال آئی مجھے کہ کام پہ آج یہ ٹراس فارمر بن گیا ہے تو میں آج کام پہ گیا تھا تو دو تین دن کا بند تھا کام آج کچھ کام جمع ہو گیا تھا آج زیادہ تھا تھوڑا کام تو تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں اور یہ باقی میں دال لے کے آہ ہوں آج کے پکانے کے لئے دال کچھ زیادہ ہے آج کچھ کام کیا ہے دال مجھے پسند نہیں ہے یہ والی تو یہ ہی لے کے آ جاتا ہے ہر بار یار یہ ٹائم کی بات ہے نا پھر وہ ٹائم میں نے کہہ یہ جلدی پک جائے گی یہ چھوٹی دال ہے نا وہ دیکھیں اچھا کوئی مسئلہ نہیں سے مددار بنائیں گے یہ ٹائمٹر مرچے بھی لے کے آہوں گے یہ دیکھیں آج ہاری دینیا اور اچھا میں آپ کو ایک بات پتہوں آپ گھر پہ نہیں تھے تو مجھے ادھر سے ایک کھالا لینے آئی تھی میں ان کے گھر چلی گئی تھی آپ کو بھی نہ بتائیں وہ مجھے لے گئی تھی انہوں نے پھر میرے لئے چاہ وغیرہ بنائی میں نے چاہ پی ابھی بھی مجھے نہیں آنے دے رہی تھی کافی عورتیں جمع ہو گئی تھی یہ تو کہیں آپ بھی بیٹھے چاہتے ہیں میں نے آپ کو کمانا کیا تو وہ نہ مجھے لے گئی میرے لئے انہوں نے چاہ بنائی کافی میری عزت کی اور اب وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کھانا بھی کھا کے جانا میں نے کہا نہیں میں نے جانا ہے میرے ہزبینٹ آنے والے ہوں گی آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے فرانٹ کے آمرے پر وہ اللہ نہیں آتا میرا بھی لوگ دیکھنا آپ کی ہنسی نہیں رکے گی ہنجی بیوز آپ لوگوں نے بھی میرے لوگ پر نہیں ہنسنا کیونکہ مجھے فرانٹ کیمرے پر اکیلے بولنا نہیں آتا تو آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے تو بڑا بول رہی تھی کہ میں لوگ بنا لوں گے ہاں جی جب میں کیمرے کے سامنے آئی نا تو ایسے لگتا تھا جیسے مجھے سارے دیکھ رہے ہیں اور جو ہے مجھے بولنا نہیں آرہا تھا کوئی بات نہیں آہستہ آہستہ جوہاں طریقہ آ جائے گا تو آپ جو ہے موبائل پکڑو ٹھیک ہے میں آپ کے لئے چھائے بناتی ہوں اچھا آپ کھانا بنا رہی ہو آپ کے لئے کھانا بنا ہوں یا چھائے پہلے آہ کیوہ بنا دو تو میرے سر میں درد ہے اگر کیاوہ کیاوہ نہیں دودھ والے چپک ہوگی اچھا دودھ کان سے لائی دودھ گئی اچھا رکھا رات کو آئی تھی وہاں صبح ٹائم آئی تھی مجھے لے گئی تھی میں نے بیلوگ میں یہ پتایا انہوں نے دودھ دیا تھا آپ کی لئے چاہے پڑھے دینا میرے سار میں درد تھا چلیں یہ تو آپ نے اچھا کیا ہے کہ دودھ آپ نے رکھ دیا ہے ویورز کام سے میں جیسے ہی واپس آئی ہونا تو میرے سر میں درد تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ جاؤں گا بیگم صاحبہ کو کھوں گا مجھے کیوا بنا کے دو چلیں آج میرے نصیب اچھے ہیں اس نے دودھ لے رکھا تھا تو اب ماشاءاللہ چاہے بن رہی ہے چاہے پیتے ہیں اور اس کے بعد بیگم صاحبہ نے کھانا بنانا ہے ڈال تو میں لے کے آیا ہوں ڈال، ٹیمارٹر، میرچ اور ہری دھنی ہے ماشاءاللہ اجوہ وقت کیسا گزر رہا ہے شکر ہے ماشاءاللہ علی حمزہ وقت کیسا گزر رہا ہے شکر ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھی بھر میں نے پوچھا اجوہ وقت کیسا گزر رہا ہے اجوہ کہتے ہیں شکر ہے حمزہ بھی کہتے ہیں شکر ہے چلیں ماشاءاللہ اللہ پاک ایسے شکر ہی کرتا رہا ہے وہاں پہ بچے اکیلے ہوتے تھے ویسے تو اس جگہ کا بھی بہت پہ شکریہ کہ اس جگہ نے بھی ہمیں ساتھ دیا ویسے وہاں پر بچے کافی تنگ کرتے تھے ہمیں کہتے تھے کہ یہاں پر بچے نہیں روتے تھے مطلب کہ وہاں پر کافی زیادہ تنگ کرتے تھے اور جگہ سے یہاں پر آئے یہ خوش خوش سے ہوتے ہیں ادھر بستی میں بھاگ جاتے ہیں بچے کے ساتھ کھل لیں بچے ادھر آجاتے ہیں تو ان کا جو حقائم اچھا گزار جاتا ہے چلے ماشاء یہ دیکھیں کھیل رہے ہیں اب ادھر بستی میں چلے جاتے ہیں بچوں کے ساتھ کھل لیں اور بچے آجاتے ہیں سارا دن رونک لگی رہتے ہیں ماشاءاللہ پیورز مجھے لگتا ہے ہماری چاہے تیار ہو چکی ہے ہاں جی بن گئے چاہے یہ کیا کہہ رہا ہے پانی دو پانی دے دو اس سے کوئی بات نہیں ہے میں گلاس آپ کو دیتا ہوں چلے جی لیں اجوہ پانی یہ لو جی بچے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار چاہے بن چکی ہے ہماری اور بیورز بلکل شام ہو چکی ہے یہ دیکھیں سورج بھی گروب ہونے والا ہے تھوڑا سا بچا ہے اور بیگم صاحبہ نے کھانا بھی بنانا ہے چاہے تو اس نے بنا لی میرے سر میں دار تھا چلیں جب بھی لوگ کرتے ہیں کیونکہ میں نے کھانا بنانا ہے اور سورج جو ہے بلکل بہت ہو چکا ہے ہاں جی اور بیورز آج کوئی لوگ میں اتنا ہی ان چاروں بھی لیں گے کاننیکٹ کوئی لوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ